بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کہ جو ڈیٹا ریکوور کیسے کرتے ہیں جو آپ کا فائلز یا آپ کی ویڈیو کلیپس یا کسی بھی قسم کا ڈیٹا آپ کی امپورٹڈ فائل جو آپ سے ڈلیٹ ہو جاتی ہیں غلطی سے یا فورمٹ کر دیتے ہیں یا فیکٹری ری سیٹ کر دیتے ہیں تو اس کو آپ اگر ریکوور کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے اس کے لیے سوفٹ ویر چاہیے ہوتا ہے اپلیکیشن چاہیے ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی اپلیکیشن کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ڈیفنیٹلی پی کرنا پڑتا ہے کوئی بھی سوفٹ ویر کرنے کے لیے ریکووری کے لیے یہ ریکوورٹ کے نام سے ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو فری کیسے انسٹال کرنا ہے بلکل فری کوئی اس میں آپ کو یعنی کچھ بھی نہیں دینا بلکل فری انسٹال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسے آپ اپنی ہر طرح کی فائل پکچر ویڈیو ہر چیز ریکاور کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے اپنا بروزر اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ میں یہ جو لنک دے رہا ہوں یہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے یہ اپنے اوپن کرنا ہے تو آپ نے سمپلی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس فائل کو یہ ڈیپ فائل ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے اس کو اوپن کر کر کے تو انزیپ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ انزیپ کریں گے تو وہ پاسورڈ مانگے گا یہاں پہ آپ نے گلوبل جی گلوبل جی گلوبل جی پاسورڈ دینا ہے ٹھیک ہے یہ انزیپ ہو گئی ہے اب اس کو اوپن کرنے سے پہلے آپ نے اپنا جو ہے نا ونڈوڈ فینڈر وہ آف کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ونڈوڈ فینڈر پہ آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آکے منیج اس کو اوپ کر دینا ہے آپ نے یہ چاروں اپشنز کو اوپ کر کے اس کو منیمائز کر لیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو فولڈر ہے آپ کا ریکاوریٹ کے نام سے اس کو اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آگیا آپ کا فولڈر اس کو اپنے ڈبل کلک کرنا ہے یہ کر دینا میں شورٹ کٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جلدی سے کیسے انسٹرول ہوتا ہے یعنی تفصیل میں نہیں جاتا اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ کا بعد میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا یہاں پہ آپ لینگویج بغیر ہے جو ہے آرمک بھی کر سکتے ہیں انگلیش بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے تو ہم انگلیش میں کر رہے ہیں اوکے کر دیں گے نیکسٹ ایکسیپٹ کر لیں گے نیکسٹ آپ کہاں پہ اس کو انسٹرول کرنا چاہ رہے ہیں وہ والا آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہ جو ہے سی میں پروگرام فائل میں جو ہے انسٹرول ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ کریٹ کرتے کا جو ہے آئیکون ڈیکسٹوپ پہ لیکن لانچ نہیں اس کو ہم نے کرنا کرنا اور اس کا آئیکون بھی آپ کریٹ نہیں کر رہے یہاں پہ آپ نے کرنے کے لانچ نہیں کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ چیک ہٹا کے اس کو فینش کرتے ہیں اس کو ہم بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ہے سوپیر انسٹال ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سلویشن میں آنا ہے ٹھیک ہے سلویشن میں آ کے آپ نے پیسٹویر فولڈر کو رائٹ برنٹ کلک کرنا ہے اور اوپن نیو وینڈو میں آ جانا ہے ٹھیک ہے اس کو اوپن کریں گے یہ وینڈو نہیں اوپن ہو گئی ہے تو آپ نے یہاں پہ آ کے ریکاوریٹ جو اس کے ساتھ آئیکون ہے اس کو پکڑ کر یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اس کو کنٹینیو کر دیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا وہ آئیکون آ گیا ہے اس کو سمپلی آپ کہیں پہ پین کر لیں سٹارٹ پہ یہ یہاں سے رن کروانا چاہتا ہے آپ نے جو آئیکون ہے نا وہ یہ بھلا رن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈیکسٹو پہ لے لیتے ہیں اس کا شورٹ کٹ بنا لیتے ہیں یہ شورٹ کٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ڈبل کلک کرتے ہیں یہ آپ کا سوٹریر رن ہو رہا ہے یہ کپڑی ہے ٹھیک ہے دوستگر یہ آپ کا سوٹریر اوپن ہو گیا ہے یہ میرے کمیورٹ کی پارٹیکشن ہمیں ہیں فورڈر کچھ بھی یعنی ہم کوئی بھی کمپیٹر سے لیٹیو ڈیٹا میرا دوست ہو چکا ہی اٹلیٹ ہو چکا ہی یہاں سے ہم ریکاور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایکسٹرنل ڈیوائز آ رہا ہے یہاں پہ میں بھی آپ کو اپنا ڈیو ایس کی لگا کے دکھاتا ہوں کچھ بھی یعنی آپ کنیکٹ کریں گے ایکسٹرنل یعنی موپائل بھی کنیکٹ کریں گے کوئی بھی چیز کنیکٹ کریں گے تو وہ یہاں پہ آ جائے گی یہ دیکھیں یہ میں نے کنیکٹ کی اور یہاں پہ آ گی اس کا ہم ڈیٹا ریکاور کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز ریکاور کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے اب اس کو جو ہے دیکھ رہا ہے یہ فائل کو یہ جو اس میں چیزیں ہیں یہ ساری یہ پہلے سے جو میں نے کنیکٹ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جیسے یہ ہے یہ میں آرہیڈی ڈیلیٹ کر چکا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر جو فائلیں کمپلیٹ کی نا وہ ڈیلیٹ ہیں یہ دیکھیں یہ ساری جو پکچرز ہیں یہ ڈیلیٹ کر چکا ہوں یہ پرانی ہے اس پہ ہم یہ پکچرز کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ کمپلیٹ ہونا ہے پرسیجر اس کا کمپلیٹ ہوں گا ہنڈر پرسنٹ اس کے بعد ہم ریکوور کریں یہ ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ جیس میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ریکوور کیسے کرتے ہیں کوئی بھی یعنی آپ ڈیوائز یہاں پہ لگا کے جیسے جب آپ کوئی ڈیوائز لگائیں گے اس کی پوری ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی کہ اس میں کیا کیا ہے تو آپ جس کو بھی آپ نے ریکوور کرنا ہے اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا ریکوور ہو جائے گا یہاں سے آگے اپنے ریکوور کرنا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہوگا سکین کو اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم سٹوپ کر دیتے ہیں اس اس ٹوپ ہو گیا ٹھیک ہے ایک فائل کو ہم پکڑ لیتے ہیں اس کو ہم ریکوور کر لیتے ہیں کہاں پہ ریکوور کرنا ہے میں اس کو دیکس ٹوپ پہ ریکوور کر لیتا ہوں یہ دیکس ٹوپ ہے یہ ریکوور ہو گئے یہ دیکھیں یہ میں نے فائل جو ہے پکچر ہے یہ ریکوور ہو گئے ٹھیک ہے یہ دیکس ٹوپ پہ آپ کا یہ فولڈر بنا دے گا آگے اور یہ آپ کی بھی فائل آگے دیکھیں دوستو اس سے ریلیٹیڈ اگر کوئی آپ کا اور قویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آویلیبل ہوں آپ کے لیے ہر طرح کا جواب دینے کے لیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ